بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں محسن صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیسٹی فورڈز آج میں جس ٹاپک پر بات کروں گا وہ ہے ہیر لاؤس کے بارے میں کیونکہ پاکستان میں ہیر لاؤس کا ایک عام مسئلہ ہے پاکستان میں تو نہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ پوری دنیا میں ہیر لاؤس کا ایک عام مسئلہ بن چکا ہے کیا بچہ کیا بڑا کیا خواتین ہر ایک ہیر لاؤس کی آج کل بہت بڑی پرابلم بن چکی ہے تو اگر آپ کے ہیر گرنا شروع ہوئے ہیں گر رہے ہیں گر چکے ہیں آپ نے بلکل بھی پریشان نہیں ہونا کیونکہ جو میں آپ کو ابھی نسخہ بتانے جا رہا ہوں یہ آپ کا انشاءاللہ سو فیصد آپ کا ریزیڈ لائے گا جس طرح کہ آپ میری پکچر میں دیکھ سکتے ہیں کہ میرے ہیر پہلے کس طرح تھے اور آپ کس طرح ہیں یہ بلکل یہی والا نسخہ استعمال کرنے سے میرے جو بال ہیں وہ کافی حد تک اچھے ہو گئے ہیں گرنا بند ہو گئے ہیں جو میرے بال بڑے کمزور تھے پتلے بال تھے وہ الحمدللہ میرے بال موٹے ہو گئے ہیں اور میرے بال کی لیند بھی آپ دے سکتے ہیں کہ یہ کتنی جلدی میرے بالوں نے گروہ کیا ہے تو آپ لوگوں کیمٹی ٹائم ضائع کیے بغیر میں آپ کو پتاتا ہوں کہ کون سا نسخہ استعمال کرنا ہے آپ نے یہ نسخہ استعمال کرنے سے پہلے سب سے پہلے آپ نے ٹرینڈ کروانی ہے بلکل اپنا سر پورے طریقے سے کنجا کروا دینا ہے اگر آپ یہ عمل نہیں کریں گے تو آپ کا جو آپ جو بھی آئل یوز کریں گے تو یہ بلکل ضائع چلا جائے گا اس نے بلکل اثر نہیں کرنا کیونکہ اس وائل کا زیادہ جو مقصد ہوتا ہے وہ ہے ہیر کی روٹ سکھ پہنچنا تو آپ نے لینا ہے سب سے پہلے سندور اور کوکوناٹ آئل یعنی کھوپرے کا تیل آپ نے ان دونوں کو مکس کرنا ہے ان کی مقدار کیا رکھنی ہے آپ نے سندور کی لینی ہے دو چھوٹکی اور کوکوناٹ آئل لینا ہے پچاس گرام مکس کرنے کے بعد آپ نے اپنے سار پر لگانا ہے اور کم سے کم دو سے تین گھنٹی کے لیے آپ نے اسے کم نے سار پر لگا کے رکھنا ہے تو اس میں شرط یہ ہے کہ آپ نے باہر نہیں جانا یعنی فورتز کامل اس کو بالکل دھوڑ مٹی کے لینا ہے دو سے تین گھنٹے پھنیں گزرنے کے بعد آپ نے کسی بھی سابون سے دھولینا ہے اور آپ نے یہ دیلی کرنا ہے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ میں آپ لوگوں کے لئے اسی طرح نیو ویڈیوز لے کر آتا رہوں